موسیقی کیسے بلکتے ہوئے لاسوں کے ڈھیڑ میں سے ان سبوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے اپنوں کو پہچان رہے ہوں گے اور وہیں ید کے میدان میں دشاسن کے شریر پر بھیم اپنی گدہ سے مرے ہوئے دشاسن کے شریر کو توڑ رہا ہے کہ آج میں اس کا رکت پیوں گا اور ادھر دروپدی دور سے سبوں کے اوپر سے دوڑتی ہوئی آئی کہ میں تجھے رکت نہیں پینے دوں گی یہ رکت میں پہلے اپنے کیس دھونےوں کے لئے لوں گی بھیم نے کہا تو نہیں جانتی یہ رکت میں پیوں گا کیونکہ جب یہ تجھے کھیچ کے لایا تھا اس بھری سبا میں تو میں نے یہ برد لیا تھا کہ جب تک میں اس نساجر کو نسٹ نہیں کر دوں گا جب تک اس کا رکت میں نہیں پی لوں گا اس دن تک میں پیٹھو اور پانی تو نہیں پیوں گا دروپدی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا بھیم کا کہ نہیں یہ رکت مجھے دو میں نے بھی تو اس دن یہ وچن لیا تھا میں نے بھی تو یہ سپت لی تھی کہ جب تک میں دشاشن کے لہو سے اپنے کیس نہ دھونگی میں کبھی یہ بینی بندن تو نہیں کروں گی تو دشاشن کا سب نیچے پڑا ہے اور بھیم اور دروپدی میں اس کے رکت کی چھنا جھپٹی چل رہی ہے انجولی میں رکت بھرا ہوا ہے وہیں یودشتر کھڑا ہے ارجن نکل سہدیب کھڑے ہیں ایسا بھیانت شروع اور ایسے میں کچھ نرتکیاں تھالی بیلا گھنٹ پکھا وز لیتی ہوئیں پیروں میں گھنگری باندے ہوئے نرتک کرتی ہوئیں وہاں پہنچیں سبوں کے جھنڈوں پر سے کوندتی فاندتی جہاں یودشتر کھڑا ہے ناچتی ہوئی بولی راجن اترا کے گرب کی پورتی ہوئی ہے پرکشت کا جنم ہوا ہے یودشتر اباک رہ گیا ایک طرف سبوں کی بھونی پورا رکت سے بھرا ہوا یود کا میدان کھیت ویکتھے پڑے ہوئے سرپ اپنے جنوں کے شریر جلتی ہوئیں دھون دھون کر چتائیں اور ایسے میں ایسا سکھت سمچا یودشتر جیسا مہا گیانی بھی اباک رہ گیا پرابو کی لیلا کیسی ہے یہ کیسی لیلا ہے ایک طرف جہاں ردن ہے جہاں اشرو دھارائیں نہیں رک رہی ہیں اور دوسری طرف ہی اُتھ سب کا ایسا سمچار یودشتر کو لگا کہ ہم کسی انیت چیز کے لیے دوڑ رہے ہیں یہ مایہ الگ ہے سنسار الگ ہے اسے اس سے مطلب نہیں وہ ہماری گتی کو دینا چاہتا ہے اس نے اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑ لیا بولا کہ اب تب کریں گے ہم لوگ تب کریں گے تب کے لیے چلتے ہیں وہیں وہ اپنی چیزیں انہیں دینے لگے کسی کو اپنا ہار دے دیا تب کیا ہے جب آپ کو کسی کو آگے بڑھا کے کسی کو کوئی پد دے کے پرشندتہ ہو کسی کو اونچائیاں دے کے پرشندتہ ہو وہ تب ہے جب کسی کے آگے بڑھنے کو دیکھ کر آپ دکھی نہ ہو وہ تب ہے وہ کسی کو اپنا ہار دینے لگے کسی کو پد دینے لگے کسی کو پرتشتھا دینے لگے پرشندتہوں کا بٹوارہ ہونے لگا مہتپو تب پہ مانا اکانت سیلی جڑاندر بہرکتی پرمت آہار کہا اب ہم اکانت میں جا کے تب کریں گے مہتپو تب پہ مانا اکانت سیلی اکانت میں تب کریں گے اب ہم زیادہ لوگوں سے بات نہیں کریں گے اب ہم اکانت میں رہ کے پرمت کا اشمرن کریں گے جڑاندر بہرکتی اب ہم بہرے تو نہیں ہیں ہمارے کان تو ہیں لیکن اب ہم بہرے جیسا جیبن جییں گے اب کوئی ہماری نندہ کرے گا تو ہم اسے بہت دھیان سے نہیں سنیں گے کوئی ہماری پرسنسہ کرے گا تو ہم اسے بہت دھیان نہیں دیں گے اب ہم بہرے جیسا بیوار کریں گے جیسے برد دوستہ میں جب گھر میں کوئی برد ہوتا ہے تو یوہ اسطریہ کئی وار ان سے کہتی ہیں کچھ کہہ دیتی ہیں ارے یہ سننے یہ تو ایسے کرتے ہیں تو بڑا کسٹ ہوتا ہے یہ سننے کہ ہمارے اپنے بچے ہمارے لئے ایسے شبد پریوک کر رہے ہیں تو جڑاندر بہیرہ کرتی میں سننوں گا پر میں سننوں گا نہیں اب میں جڑ کی طرح ہو جاؤں گا میں تب کروں گا پرمت آہار میں تھوڑا سا آہار لوں گا جس سے میری اندریاں وچھنٹ نہ ہو کہیں مجھ میں اتنی شکتی نہ آ جائے کہ کسی کا اپمان میرے ہاتھ سے ہو جائے میں بہت سیمت ہو جاؤں گا پرکشت کے آنے ماتر سے گھر میں تب کا ماحول بن گیا ایسا لکھا ہے پرکشت نے تین اسمید یاگی کیے تین بار پوری دھردی کو جیتا لیکن یہ بھی ہے کہ اس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی جہاں بھی اس کا گھوڑا جاتا لوگ اسے پرنام کرنے لگتے اس کی بلگائیں چھوٹے کہ یہ پرکشت کا گھوڑا ہے ان کے پوروہ سری کرشن تھے بھگوان ان کے سمبندی ہیں بھگوان کی بھوہا ان کی دادی تھی اسے پرنام کرنے لگتے پوروہ جو کی آپ کے کیوں ہوئے کرم آپ کے آنے والی پیڑی کے لیے سممان کا کارن بنتے ہیں اور آپ کے دوارہ کیے گئے کرم ان کے لیے اپمان کا بھی کارن بنتے ہیں پرکشت نے تین بار اس دھڑتی کو اپنی وانی سے جیتا وہ باق پٹتا نہیں چطرائی والی اپنی سرلتہ ونمرتہ سہستہ سے جیتا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو ساپ ساپ کہتے ہیں مہارجی موپے کہہ دیتے ہیں ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کوئی برا مانے تو مان جائے ہاں ہاں ساپ ساپ کہو آپ اچھے ہیں نیای ہیں آپ کی بھاسہ نیای ہیں لیکن کسی کو برا نہ لگے کاغہ اپنا سندیش لے کے آیا ہے اپنے کسی پریہ جن کے آنے کا سنکیت لے کے آیا ہے کاغہ لیکن اسے بالک چھوٹا بالک تنکڑی مار کے بھگا دیتا ہے اور کوئیل جو برہ کے گیت گا رہی ہے کبھی اپنے پریمی سے بچھوڑنے کا گیت ہے کبھی بچوں کے ملن کا گیت ہے کہ میرے بالک کہاں گئے وہ دکھ نہیں رہے ہیں یہ گیت گا رہی ہے آسکتی کا گیت ہے برہ کا گیت ہے ردن کا گیت ہے مہراج اس میں کوئی بھی تو آنند نہیں ہے لیکن میٹھی ہے تو لوگ اس کی بانی کو سنتے ہیں اس سے پریم کرتے ہیں اور ادھر وہ کاغہ کرکسا ہے کڑوا ہے ساپ ساپ بولتا ہے پریم کا سندیس لے کے آیا ہے لیکن چھوٹا بالک اسے کنکڑی مار کے اڑا دیتا ہے کھیرہ کو مکھ کاٹ کے ملیت نمک لگائے رہیمن ایسے مکھنکوں چہیت یہی سجائے ایسا سدھیے سنتوں نے بتایا ہے جو کڑگے مکھ ہوتے ہیں جو سدیب سبی کو کسٹ دیتے ہیں اسے کھیرہ کا جیسے مکھ میں سے نمک لگا کے کھیرہ کا ننکھرہ پند دور کیا جاتا ہے اسی بیدھی سے ان کا ننکھرہ پند بھی دور کیا جاتا ہے لیکن آج وہ پرکشک جو سدیب ایسور کے گڑگان کیا کرتا تھا جو سدیب اپنی سبھی اپلپ دیاں وہ یہ جانتا تھا کہ میں جب گرب میں تھا اور جب اشوہ ستھاما کا برہم آشت مجھے نسٹ کرنے آ رہا تھا تو ناراہین نے گرب میں جا کر میری رکشہ کی تھی مجھے نسٹ کرنے آفا مجھے نسٹ کرنے آنڈا مجھے نمکہ مجھے نسٹ کرنے آنڈا